سرور کائنات آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت با سعادت کا جشن ملک بھر میں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے شہر شہر قریہ قریہ خوشیاں تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دہاپ میں جلوس اور ریلیاں بڑی تعداپ میں عاشقان مصطفیٰ کی شرکت کراچی میں بارہ ربیو لبل کا مرکزی جلوس امیجنہ روڈ پر روا دوا کسی تعداپ میں شہری شریک فضا میں درود و سلام کی صدائیں گھروں گلیوں محلوں بازاروں کی دل فریب سے جاوٹ فرزندان اسلام کا پیارے نبی سے محبت کا والہانہ اظہار عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر درود و سلام کی محافل کا بھی انعقاد عاشقان رسول کی بھرپور شرکت فضائے درود و سلام کی صداوں سے موطر آج کا دن انتہائی مبارک دن ہے آج کے دن اس عظیم حسی کی ولادت ہوئی جس نے پوری کائنات کو ودل ڈالا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے بعد دنیا بھر میں عربوں لوگ اسلام کے نور سے منور ہوئے نبی کریم کی ذات وہ روشن چراغ ہے جس نے جہالت کے اندھیروں کو مٹایا پاکستان میں کروڑوں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں نبی کریم کی تعلیمات کے وجہ سے غیر مسلم بھی مکمل مذہبی آزادی سے رہ رہے ہیں فلسین و مقبوضہ کشمیر کے مسلمان آزادی کی جنگ لٹ رہے ہیں عید ملاد و نبی کے سلسلے میں محفل ملاد کی تقریب سے وزیراعظم کا خطاب صدر مملکت کی امت مسلمہ کو جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبارک بات صدر آسف اور عزرداری نے اپنے پیغام میں کہا اللہ نے رسول اللہ کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہمیں دنیا بھر میں ام بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینا ہے ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے وزیراعظم محسن عقبی کی امیلاد و نبی کے موقع پر قوم کو اور امت مسلمہ کو مبارک بات کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت و تعلیمات ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے وزیراعظم پنجاب نے اپنے پیغام میں کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت تمام جہانوں کے لیے قظیم ترین اور مبارک ترین نعمت ہے وزیراعظم پنجاب نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے مشلے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھایا بلاول بھٹو کی جانب سے بھی دن رادو نبی پر مبارک بات اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے مولم بنا کر بھیجا رسول پاک نے مثالی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جنگی قیدیوں کی آزادی کے لیے تعلیم دینے کی شرط رکھی گئے تعلیم اسلامی معاشرے کا بنیادی جز ہے مقاصد کا حصول علم کے بغیر ممکن نہیں حصول علم کو ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے اپنے بچوں میں دیانتداری صداقت اہد کی پابندی والدین سے حسن سلوک کو اجاگر کیا جائے چیرمن سینر سید یوسف رضا گلانی کا قومی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اسلام ہمیں عام کا درست دیتا ہے وزیر ممن صوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب وزیر اللہ حسن کا کہنا ہے کہ آج مسلمانوں کے لیے رحمت کا دن ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیدت کو اپنانا ہوگا پاکستان کو اللہ اور اس کی رسول کے بتائے راستے پر چلتے ہوئے محفوظ کرنا ہوگا گورنس سندھ کی عید ملاد و نبی کی مبارک بات کامران ٹی سوری کا کہنا ہے مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے بڑی کوئی ہوشی نہیں ہے اسلام دشمنوں کو پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد تھے اور رہیں گے پاکستان کئی دفعہ ترقیق ان مراحل پر گیا لیکن کچھ چھپے ہوئے ہاتھ ایسی ٹانگ کھیجتے ہیں کہ پھر سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے اور لیٹس اس کی مثال میں دوں گا بیس تیرہ سے بیس سترہ کا سفر جب پاکستان دنیا کی چوبیس ہی معیشت بن گیا جہاں ساری دنیا تعریف کر رہی تھی سیکنڈ چوئیس پلیس آن دی گلوب یہ کہہ جا رہا تھا ہمارے حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کے سفر میں پاکستان دنیا کی چوبیس ہی معیشت بن چکا تھا ملک تین سال میں وہاں پہنچ گیا تھا جہاں ساری دنیا تعریف کر رہی تھی چھپے ہوئے ہاتھ ایسے ٹانگیں کھیجتے ہیں کہ سارا نظام برہم برہم ہو جاتا ہے نائب وزیراعظم اسحاقڈار کا کانفرنس سے خطاب کہا نوجوانوں کے اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر اخلاقی گرابت بھی ختم کرنا ہوگی آئینی طرح مین بل جمہوریت پر حملہ ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات اس کے بارے میں سوچنا بھی کیوں ہے جب تک ہم ہیں اس طرح کے بل کامیاب نہیں ہوں گے حکومت اور اتحادی خود کو پارڈیماری پارٹیاں کہتے ہیں ان کو شرمانی چاہیے عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے اپنا آئینی حق تستعمال کریں گے حکومت کو پارلیمنٹ میں شکست دیں گے وزیراعلا علی امین گناپور کے گفتگو مجبزہ آئینی ترامیم پر وقتی طور پر کامیابی نہ ملنا حکومت کی ناکامی نہیں ترامیم کے مسابدے پر پی ٹی آئی سے بھی غیر رسمی بات ہوئی وہ بھی یہ سمجھنے ہیں کہ ترامیم سے بہتر ہی آئے گی ہر ایک کے پاس اپنی رائے رکھنے اور دوسروں کو قائل کرنے کا اختیار ہے جن ترامیم پر اتفاق ہے وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں منظور کرائی جا سکتی ہیں رہنما مسلم لیگ رانہ سناؤلہ اپنی چھت اپنا گھر چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چلڈرن ہارٹ سرجری پرگرام کی منظوری ایم ڈی کیٹ پالیسی اور پہلی پنجاب لائف انشرنس کمپنی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صداد کابینہ کے پندروے اجلاس میں اہم فیصلے کائٹ فلائنگ آرڈننس کی تہر پتنگ بازی قید کی سزا دو سے پانچ سال اور جرمانہ بیس سے پچاس لاکھ تک ہوگا پاکستان میں پہلی مرتبہ پلوٹ کے ملکیتی پیپر اور شناختی کارٹ کی کاپی پر ہاؤزنگ لان جاری ہوگا مریم نواز کی ہاؤزنگ لان کے لیے سماجی مواشی اور آمدن کے ذرائع سکھروپنی کا عمل آسان کرنے کی ہدایت کہا عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں پانچ سال میں پانچ لاکھ گھر بھنائیں گے پیٹرول کی قیمت میں پچھلے ایک مہینے میں اٹھارہ روپے تک کی کمی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے وہ میک شو کرانے کے لیے بقاعدہ کل رات کو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے تیس روپے سے لے کر ستر روپے تک جو کرائے ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے لوگ تک یہ تمام تر کمی کے اثرات جو ہیں وہ پہنچانا چیف پریسے صاحبہ کا حکم ہے پیٹرولیوں مسنواتی قیمتوں میں کمی پر ریلیف پنجاب میں ٹرانسپورٹ ہی کرائوں میں تیس سے ستر روپے تک کمی پیٹرول اور ڈیزل سستہ ہونے کا ریلیف مسافروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے مریم نواز اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کرائوں میں کمی ہو وزیرالہ پنجاب کے رائوں میں کمی کی تمام صورت حال کو خود مانیٹر کر رہی ہے پنجاب باہت صوبہ ہے جہاں زائد وصول کرائے مسافروں کو واپس دلائے جاتا ہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری گووینر پنجاب سے ڈیپٹی چیرمن ناب سہیل ناصر کی ملاقات احساساب صورت اولت سیل پر بریفنگ سردار سلیم حیدر نے ناب میں کی گئی اصلاحات وہ سرہا ڈیپٹی چیرمن ناب نے کہا ناب راکی نے اسمیلی کے خلاف گمنام اور جالی ناموں سے درج ترخواست پر کاروائی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ ہی کسی کے عزت نفت مجروح کی جائے گی عراقی نے صوبہ اسمیلی کے خلاف موصل شکایات پر اتدائی سکروٹنی کی جائے گی تحقیقات کے بعد شکایت بزر یا سپیکر ناب کو واپس ارسال کر دی جائے گی غلط اور بے بنیاد درخواست پر درخواست زہندہ کے خلاف کاروائی ہوگی